موسیقی سین سے شواہد اکٹھے کیے بغیر اسے کلیر کیسے کر دیا گیا جنم لینے والے سوالات کے تحال جوابات نہیں مل سکے سانیہ سائیوال جی آئی ٹی کی معابنت کے ملیے مزید پانچ افسران تائینات محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹفیکشن جاری کر دیا افسروں میں انسپیکٹر امداد حسین انسپیکٹر منظور احمد سب انسپیکٹر ریاض احمد سب انسپیکٹر رانہ یونس اے ایس آئی زاہد اکمال شامل پولیس افسران ضرور پڑھنے پر جی آئی ٹی سے تعاون کریں گے ہائی کورٹ نے سانیہ سائیوال کے معاملے پر جنیشل انکواری کروانے کے لیے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان آج سماعت کریں گے سانیہ سائیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ آج شام پانچ بجے تک آ جائے گی اس کے بعد ہم سے سوال کریں ریپورٹ آنے کے بعد ایکشن کر کے دکھاؤں گا کسی کو بغیر تحقیقات فانسی نہیں لگا سکتا وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سابق حکومت کی جی آئی ٹی اور ہماری جی آئی ٹی میں واضح فرق نظر آئے گا بچوں کی تعلیم اور صحت کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے سانیہ سائیوال مقتول خلیل کے ورسہ نے امدادی رقم لینے سے انکار کر دیا دو کروڑ اوپے نہیں چاہیے حکومت انداد کی بجائے انصاف کے تقاسے پورے کرے جو کچھ بھائی اور بھابی کے ساتھ ہوا ویسے ہی زمداران کے ساتھ بھی کیا جائے مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بھائی جلیل کا قاتلوں کو سامنے لانے کا بھی مطالبہ مقتول خلیل کے بھتیجے اور بھتیجیاں بھی دعائیاں دیتے رہے سانیہ سائیوال پر پوری قوم شرمندہ اور صدمے میں ہے کوئی بھی معاشرہ ایسی درندگی کی اجازت نہیں دے سکتا بچے سے بات ہوئی ہے زمداران کے کوکیفر کردار تک پہنچائیں گے گورنہ پنجاب چودری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو مقتول خلیل کے گھار آمد اہل خانہ سے ازار تازیت کیا اور بچوں سے بھی ملاقات کی سبائی وزیر ڈاکٹر ارکتر ملک نے بھی مقتول خلیل کے اہل خانہ سے تازیت کی کیا معصوم بچیاں دہشتگرد ہیں چھوٹے بچوں کے آنسو آج بھی نہیں تھم رہے جی آئی ٹی سے بات نہیں بنے گی جنیشل انکوائری ہونی چاہیے جس جگہ یہ ظلم کیا وہیں ذمہ داران کو فانسی دی جائے اپوزیشن ڈیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی بچوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے جب تک ان کو انصاف نہیں دلائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے قریبہ بہت اچھی لڑکی تھی ہماری کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی دوسروں کی بہت مدد کرتی تھی مطلب کبھی اس نے کسی سے لڑائی نہیں کی تھی میں اس کے ساتھ فرائڈے کو ملی تھی وہ بہت میرے ساتھ خوش تھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے میں نے یہ کپڑے پہننے میں نے وہ پہننے میں یہ پیاری لگ گدر جا کے لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا نام جھگڑا نماردھار سب سے کرتی تھی پیار ہر کسی کی مدد بھی کیا کرتی تھی سانحہ سائیوال میں جان گوانے والی تیرہ سالہ عریبہ کی کلاس فیلوز اور اسادزہ مطولہ کو یاد کر کے غمگین کہا یقین نہیں آتا کہ عریبہ ہم میں نہیں رہی انصاف ملنا چاہیے اور ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جائیکہ جاپان اور واسا لاہور کا چار میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ جائیکہ نے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا شہر میں پانی کے تمام کوریکشنز پر میٹر لگائے جانے کے لیے جائیکہ نے امادگی ظاہر کر دی جائیکہ کا واف جمعیرات 24 جنوری کو واسا ہیڈ آفیس آئے گا ماضی میں تعلیم صحت اور صاف پانی کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دی گئی زیادہ توجہ شوکیس پروجیکٹس پر دی گئی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کر رہی ہے ہمارا حدف پورے شہر میں پانچ سالوں میں صاف پانی فراہم کرنا ہے وزیر مملکت حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو سبز ازار میں فیلٹریشن پلانٹ کا افتتہ کر دیا HEC کو کالیج پرنسپلز کی جانب سے غلط آداد و شمار فراہم کیے جانے کا انکشاب نئی حکومت کو کالیج ریفارمز کرنے میں مشکلات کا سامنا کالیج پرنسپلز کی جانب سے کرائے گئے سروے فارم میں بڑے پیمانے پر تصادات سامنے آگئے میک مہائر ایڈوکیشن پنجاب نے صورتحال کا نوٹیس لیتے ہوئے دیویجنل ڈیریکٹر کالیجز سے جواب طلب کر لیا انسانوں کی جانوروں سے محبت کی ایک اور عالی مثال نوجوان نے گھر میں ہی چڑیا گھر بنا لیا نوجوان نے پالتو جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا پسندیدہ مشغلہ قرار دے دیا لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسز میں خاتین کے حقوق سے متعلق ڈراما بری پیش کیا گیا اجوکا ٹھیئٹر کی جانب سے ڈرامے کا عناقات کیا ڈرامے میں کمسنی میں شادی گھریلو تشدد اور سن پہ نازک پر کیے جانے والے موظالم پر روشنی ڈالی گئی اور شہر میں آج بھی بوندے برسیں گی موسم کا عوال بتانے والوں نے آج بھی شہر میں وقفے وقفے سے بارش برسنے کی پیش گوئی کر دی کم سے کم درجہ حرارت سات زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکار